علا باتیں کبرہ کرسکتا بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے نابتون میں نہیں آسکتا آپ کی کیمسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کرسکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کو نہ پیچھے گا نمبر دو دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرح بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کرسکتا ہو یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایک ار سے کتنی گلدوں لے چاہیے ہیں آگ کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جنیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف انداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدہ جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگئے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے ادھر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے اندے جو ہیں ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو اندہ دیکھنے کوئی تو اندہ ہے لیکن وہ بندہ جو ہے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لگتا ہے کہ گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ہیں ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی اب یہ میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا جو اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْلِنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُهُمْ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے مل المغرب یہ بھی ہر قیادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوئی یہ کوئی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس میں نے مفتوک کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامدہ لکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوئے یہودیوں کا قلاقما ختم تمام یہود ایک ہام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹا ہو میں تم کچھ خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کم سکھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاغو رہی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہیں وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ باز جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لیا ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہرے میں ٹھہرہا میں حرام ہوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرہا نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کریسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقے ہوتل میں ٹھر آیا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومان کیتھوئیس اب عطلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز وان کینٹر اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکا عبدالعزیز وان کینٹر فرانا نام بھی برخبہ آئی نہایت دیکھ نہایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میری معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں اجھے ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا رفت ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اقلوتا بیٹا ہے اب باب آپ جو ہے کس چھن کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فشلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کونسی فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹرڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیرک اسٹرڈی ان کو کرنے کے بعد پھر آئین الفائسنس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کرو چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حمل اور امام احمد ابن حمل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ حدیث کا ابھی نخیرہ نہیں بناتا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ کتاب اور حدیث کتاب اور سلط کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے ماننا اور اس صحیح حدیث کبھی پہلوی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاہد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافع ہو یا سنت کے منافع ہو کتاب کے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود جس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آگئی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جڑنے تک کرتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب غور ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا نائنٹی سیسٹی ٹو میں تو وہ غصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا ویرز آفٹر ویرز آف چائنیز سولجرز کمیگ ڈاؤن دی سلوپس آف ایمار آیاس یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی حجاب نہیں اور رشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور اترمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائے گی اس میں جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت مطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا اہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب ہی آجوج ماجوج آئے گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ مہر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوش کی دنوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتے ہیں خدم ساری بلی ہیں خدم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کنٹریز میں در ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس سرہ کھا جائے پانی پیائے ایک قدرہ نہیں رہے گا اس بار تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نبی نبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگند ہوتے ہیں کوئی ان کو ساکھ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوئے انسانی کی مقام ہوں گے نہیں تھے ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح رہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کھالن بھی آ جائے گا وہ فیلمہ دے و کھالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کرے گی ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر جو کہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تفنے وہی پر ان کو تفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھ لیں گے تو یہ ہے والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ محضی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے حد اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہین میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عیمت کے سامنے بیان کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جاتا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عبیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکتایا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے موئت پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کر آئیں اور وہ جو ہیں اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر مرت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر با دیں گے لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گے اب وہ بارہ سو مرس سے اس غار کے لئے چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو مرس تک سوئے رہے ہیں یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو مرس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کے بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے وہ سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیس نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عیسیٰ کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجند دین ایسی مجندد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے بھری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا ہے تو مجندد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیس کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتح نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے